فیوچر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تو دوستو آج ہم بات کریں گے فیوچر میکر سے ریگارڈن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ تیلنگانہ میں الیکشن کے قارن کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہماری لیکن الیکشن کے بعد تیلنگانہ کورٹ میں بھی ہماری سنوائی ہوئی ہے اور فتح آباد کورٹ میں بھی اب اس کے اوپر جو کاروائی چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ ہم جو مین مین باتیں ہیں وہ بتائیں گے آپ سب کو ویسے تو کچھ خاص اپ ڈیٹ ہے نہیں ہمارے پاس کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس پرکار کی کوئی نیوز ملی ہے لیکن جہاں تک بات کیا ہے جو نزدی کی لوگوں ہیں ان سے تو انہوں نے کلیر بتایا ہے کہ جو تیلنگانہ میں بیش تارک کی جو سنوائی ہے اس میں اہم فیصلہ آنے والا ہے پیڈی ایکٹ کے اوپر ابھی تک پیڈی ایکٹ خارج نہیں ہوا ہے پیڈی ایکٹ ابھی تک لاغو جو کر رکھا ہے پیڈی ایکٹ کی جو دھارائیں لگا رکھی ہے وہ ابھی ان کے اوپر چرچائیں چل رہی ہیں اور رڈی صاحب وہاں پر پرج اور کوشیز کر رہے ہیں کہ ان دھاراؤں کو ختم کر کے اور جو ہماری بیل اپلیکیشن اس کو منجور کیا جائے اور جلدی سے جلدی سی امڈی سر کو وہاں سے ریا کروایا جائے تو یہ کیس چل رہا ہے جو تیلنگانہ میں اس کے بارے میں جانکاری ہیں تو اس کے اوپر بیس تاریخ کو کوئی اہم فیصلہ آ سکتا ہے باقی جو فتی آباد کا کیس ہے اس میں کوئی زیادہ تیجی سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ مین جو کیس ہمارا تیلنگانہ والا کیس چل رہا ہے اس کے اوپر مین کاروائی ہونی باقی ہے اس لیے یہاں پر ہم لوگ جو کاروائی چل رہی ہے سی امڈی سر کے کیس پر اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاری سب سے پہلے جو اہمیت دی جاری ہے وہ پیڈی ایکٹ کے خلاف جو ارجی لگائی گئی ہے اس کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں زیادہ دھیان دیا جارہا ہے ریڈی صاحب کا پوری طریقے سے کہنا یہی ہے کہ کسی بھی پرکار سے جو پیڈی ایکٹ ہیں سی امڈی سر اور سندر شینی سر پر لاغو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر کیس بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر سنوائی ہوگی جج صاحب اس پر سنوائی کریں گے اور اگر ان کو لگے گا ایک پرشینٹ بھی اس میں یہ دوسری قرار دیے جاتے ہیں تو پیڈی ایکٹ لگایا جائے گا لیکن جہاں تک ان کا کہنا یہی ہے کہ کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دھارائیں ان کے اوپر لاغو نہیں ہوتی ہے چٹ فنڈ سے لے کر پیڈی ایکٹ سے لے کر یا کسی بھی پرکار کے اپرادک معاملے اب عدالت ان کو روک نہیں پائے گی اور جلدی سے جلدی چار شیٹ دائر کرنی ہے جو تیلنگانہ کی پولیس ہے جو کی پکتہ اور ٹھوس ثبوت کے کارن ان کے پاس نہ ہونے کے کارن وہ جلدی سے جلدی اس کی جو چار شیٹ دائر نہیں کر پا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی ٹائم بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئی جو چیزیں نکال کے لا رہے ہیں تو اس لیے یہ پیڈی ایکٹ بھی ان میں سے ایک پتہ تھا کہ ٹائم کو ویسٹ کیا جائیں الیکشن آ جائیں گے الیکشن کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم ویسٹ کر کے ان کو مطلب مین مقصد یہی ہے کہ جو ڈسٹیوبیوٹر ہیں جو سی ایم ڈی سر کی طرف جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا آئے کہ جو فیچر میں کر کے خلاف کچھ ایسی باتیں ہیں ایسی شکایت کریں یا ڈسٹیوبیوٹر ایسی شکایت کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو کیس ہے وہ مضبوط ہو جائے اور شی ایم ڈی سر کے اوپر جو کیس بنایا ہے وہ ثابت کر پائیں کوئی بھی کمپنی میں ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کیس ہوتے ہیں تو ڈسٹیوبیوٹر سامنے آ جاتے ہیں اور کیس پہ کیس کرتے ہیں لیکن یہاں پر الٹا ہوا ان کی سونس کے پرے ہوا کہ ایک بھی ڈسٹیوبیوٹر سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے اب ان کی بیجتی ہو رہی ہے ان کی کرکری ہو رہی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور باقی اور محکمے میں تو وہ اپنی ساکھ بچانے کے لئے اس پرکار کے الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں الٹے پلٹے کیس درج کر رہے ہیں اور جن کا کوئی بھی کسی بھی پرکار کا ثبوت نہیں ہے باقی یہ مان سکتے ہو کہ سو پرسنٹ فیوچر میکر اوپن ہوگی اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر ٹھوس مضبوط ہوتا ان کے پاس کیس مضبوط ہوتا ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے میں ان کو بیل ملتی اور نہ فتح آباد کورٹ کے اوپر ان کو کسی پرکار کی ریمانڈ سے واپس لیا جاتا تو دوستو آپ لوگوں کو چنتہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہاں اتنا ضرور بولوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سبر جس پرکار سے رکھے ہوئے آپ کی حمد کی دات دینی پڑے گی آپ لوگوں نے جس پرکار سے پیسہ یہاں پر لگایا تھا اس کا لوڈ ہے آپ کے اوپر سب پر کہنا کہیں سے آپ لوگوں نے وہ پیسہ دینا ہے کسی کے اوپر لائیبلٹی چپ کی ہوئی ہے بارہ لاکھ کی بیش لاکھ کی تو کسی نے لون لے رکھا ہے کسی نے ایف ڈی تڑوائی ہے یہ سب مجھے پتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے فون اور میسیجز آتے ہیں لیکن دوستو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے آپ ویٹ کیجئے کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر کوئی بھی لوگ اس میں یہ چاہتا ہے کہ کیس کر کے پیسہ لیا جائے تو بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو جھوٹا کیس ڈالا گیا ہے اگر سچ میں کسی کے پیسے نہیں دیے جاتے کمپنی کے دوارہ اور ریال میں کوئی کیس ہوتا تو آپ سنچ سمجھ سکتے ہو کتنے دن تک یہ کیس چلتے اور کس پرکار سے آپ لوگوں کو ریفنڈ ملتا نہیں بناتا ہوں جیسے ہی کوئی مین اور اچھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ سب کے ساتھ پکا سیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اگر آپ کے دوست نراض ہو رکھیں ان کو بھیجیں ان کو بتائیں کہ کسی بھی پرکار کی کوئی پروبلم نہیں ہے کمپنی میں اور آنے والے کچھ دنوں میں شیمڈی سر رادشام بھی بہار آئیں گے اور کمپنی بھی جس پرکار سے چل رہی تھی اسی پرکار سے آگے چلتی رہے گی تھانکیو تھانکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد